جونئر یادو سرکار کے لیے تیسرا مہینہ دو قدم آگے تو ایک قدم پیچھے کی ترج پر رہا بیدان سبا سطر شروع ہوا اکھلیش سرکار نے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا کئی نئی یوجناوں کا اعلان کیا گیا تو کچھ اہم فیصلے بھی لیے گئے کچھ فیصلوں میں سرکار کی کرکری بھی ہوئی تو کچھ افسروں پر گاج بھی گری اکھلیش اپنی بہتوہ کانکشی یوجناوں کو جل سے جل شروع کرنے کی کوشش میں دیکھنے میگا فوڈ پارک جیسی یوجنا ہو یا پی 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 موڈ پر سڑکوں کی نربان کرانے کا ماملہ ہے اکھلیش نے ہر یوجنا کو جل شروع کرنے کا اعلان ایک بار پھر کر دیا اس بیچ بگردی کانون ویوستہ پر نکل کسنے کے لیے انہوں نے فرشاسنک عملے کو پندرے دنوں کی محلت دے دی اس بیچ کیابنٹ ایک بار پھر کئی اہم فیصلے لیے نئے بجلی گھر لگانے کا اعلان کسانوں کا درگھٹنا بیما پانچ گناہ بڑھانے کا اعلان کیابنٹ نے چھٹے بیتن مان کی سفارشیں مانی سرکاری نوکری کی آئی سیما 35 سے 40 برشتر بڑھائی گئے غیر مسلم لڑکیوں کو بھی 30,000 روپے اکھلیش نے پردیش میں بجلی اتبادن بڑھانے کی بات کہی تو آئی ٹی وکاس کے لیے ٹیکنو سے بھی اکھلیش کے بلاوی پر بلگیٹس لکھنو پہنچے ان سب کے بیچ اکھلیش پچھلی سرکار پر بھی حملہ ور رہے گھاٹم پوروے اتر پدیش کے سب سے بڑے پاور پلانٹ کی نیم رکھی لیکن اس بیچ بپکش حملہ ور دکھا اس بیچ بادے اور ارادوں کو عملی جامعہ پہنانے کی کشم کشم میں سرکار کا پہلا امتحان آیا 28 بھئی کو ویدان سبہ کا پہلا سبتر شروع ہوا راجیپال نے ابھی واشن میں مائی راج کو جنگل راج کہا تو پیسپی نے سدن میں جم کر ہنگامہ کیا کاغج کے بولے پھیکے گئے سدن کی تصویروں سے لوگ کنتر شرم سار ہوتا نظر آیا ویدان پریشت میں بھی سبتہ اور وپکش میں تقرار ہوتی دیکھی ایک جن کو اکھلیش کی سرکار نے سوبے کا بجٹ پیش کیا جو سفا گھوشنا پتر کی رنگ میں رنگا دیکھا جس میں 280 نئی یوجرائے شروع کرنے کا پرابدھام تھا یہ یوپی کے اتحاس کا سب سے بڑا بجٹ تھا دو لاکھ 110 کروڑ 61 لاکھ روپے کے بجٹ میں سب کے لیے سب کچھ تھا اکھلیش نے بجٹ کے بعد یہ ساف کر دیا کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا لیکن ٹیکس بڑھتری پر کوئی جواب وہ نہیں دے پائے جس طرح سے پردیش کی بتر حالات بن گئے ہیں سرکار نام کی کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے گنڈے مافیا اپرادیوں کی ہی دھمک کیول پردیش میں لکھائی پڑتی ہے سبھی مددوں پر سرکار بلی طرح پھیل ہوئی ہے تیسرے مہینے قانون گوستہ کا ہار مطورہ کے کوسی کلامیں دنگا مدائیوں میں وردی داغداد پولیس چوکی میں یغتی سے دورا چار مطورہ میں گیل بینیجر کا پہن ٹی ای ٹی پاس عبرتیوں پر لاتھی چار رازدانی میں پولیس چوکی پر ڈاکٹر کی سندگت مو قانون گوستہ کی مددے پر مپکش نے اکلیش کے سرکار کو گیرنا شروع کر دیا لیکن کنوچ لوگ سوا سیٹ پر ہو رہے اپتناو میں ڈمپل کے خلاف ماحول دوستانہ نظر آئے یادف پریوار کی بہو کے خلاف کسی بھی دل نے امبیدوار نہیں اتارا اس بیچ اکلیش کی سرکار نے کہا کہ مایوطری کی بنگلے پر ہوئے خرچ کی جانچ نہیں ہوگی اور نہیں چینی ملوں کی بکری کے گھوٹالے کی جس کے بعد خود ان کے پاسی کی بدائک نے سوال کھڑے کر دی ہماری یہ مانگ ہے کہ جو اکیس چینی ملے بیچی گئی تھی اس میں بھاری گھپلا بھاری ان میں تائم ہوئی تھی اور سرکل لیٹ سے بھی کم دام پر بیچ کر کے یہ اسپسٹ ہو گیا تھا کہ چینی ملوں کے کو بیچنے میں پردیس کی پور سرکار نے دھانلی کری تھی اور اس پوری دھانلی میں بیمانی میں کمیشن کھوری میں اور دھلالی میں پردیس کی پور مخندری کا سرکشن تھا اس لیے پوری پردیس چلتا ہی چاہتی ہے کہ اس پر جانچ ہو دو قدم آگے تو ایک قدم پیچھے کی کہاوت کے ساتھ سرکار نے اپنے کام جاری رکھا این آرہ چم گھوٹالے میں بیس ڈاکٹر سسپینٹ کیے گئے تو پی وڈ کے سولے افسر بھی ایک ساتھ سسپینٹ ہوئے سرکار نے لوکایوک کی سرکشہ بڑھا دی سوال کھڑا کر دیا ہنگامے دار صدن مطرحہ میں اپدرو مایواتی کے بنگلوں اور چینی مل گھوٹالے کی جانچ نہ کرائے جانے کے فیصلے پر وپکچ ہی نہیں بلکہ خود پارٹی میں بھی سوال اٹھنے لگے یوہ مخمنطری نے ان نئی چنوٹنیوں کے ساتھ بڑھایا اپنا چوتھا قدم